اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بہت ہی زبرتسترین ایک پھل ایسا پیش کرنے جاری یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عام سا پھل ہے ریڈیو پر عام دستیاب ہے آج اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا جس بھائی نے یہ خواہش رکھی ہوئی ہے کہ یار ایک دن زندگی کا ایسا آئے گا جس دن میرا عزو جو ہے وہ گدہی کھوڑے کی بازن اس کے اندر لمبائی آئے گی جو وہ یہ خواہش رکھتا ہے اور اپنے اندر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لئے کام نہیں کر رہا یعنی اس کے لئے حرکت نہیں کر رہا جیسے وہ کہتے ہیں ہیلا کریں گے تو وسیلہ بنے گا تو وہ حرکت نہیں کر رہا تو آج میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا ان بھائیوں کے لئے بتانے جا رہا ہوں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے عزو میں ایسی قوت اور طاقت آئے کہ ان کے اندر نہ ختم ہونے والی طاقت آئے سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ بیل ایکن ضرور پرس کیجئے تکیسی طرح گئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے نمبر پر یہ جو پھل ہے اس کا نام ہے کیوی یہ کیوی پھل عام دستیاب ہے کسی بھی آپ ریڈی والے سے خرید سکتے ہیں بزار میں جا کر یہ آپ نے ایک یا دو لے لینے ہیں گھر لاکر ان کو آپ نے چھوٹا چھوٹا اوپر سے چھلکا اتار کر کاٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک عدد کیلا لینا ہے کیلا بھی لے کر ان کے اندر شامل کر دینا ہے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اور اس کے اوپر دہی شامل کر دینا ہے اور دہی شامل کرنے کے بعد شہد یا میٹھا کو یا آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ کیوی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ترش پھل ہے وہ ایک کھٹا پھل ہے اور جب آپ اس کے اندر ایک اور میٹھا شامل کریں گے یہی شامل کر کے آپ نے دن میں کسی وقت استعمال کر لینی ہے یہ اتنی زیادہ اپنے در طاقت رکھتے ہیں کہ آپ پہران رہ جائیں گے کہ یہ جتنے آپ کے کمزوریاں آپ کے جسم میں آئیو ہی ہیں جن جرسیموں کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں یا آپ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے ہاتھ کا استعمال بہت کیا ہے مادے کو ضائع کر کے آپ کے اندر کمزوریاں آگئے تو یہ ایک دم سے مادہ آپ کے جسم کے اندر پیدا کریں گی اور قوت لائیں گی یہ بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے آج میں نے پیش کر دیا ہے اور اس سے بھی اچھے اچھے اگر آپ کو ٹوٹکے چاہیے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں تو چینل کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے کمٹ کر کے اپنے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی